ہم کو بھی گم نے مارا تم کو بھی گم نے مارا اس گم کو مار ڈالو 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 نمسکر دوستو میں ہوں انیل چودری اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹین ایزرز پہ ہی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی بار ٹین ایزرز پرس پارٹ بنائی تھی تو سیکنڈ بھی میں سمجھ رہا تھا کہ ہوتا ہے کہ آئے لاؤ ڈالو چل رہا ہے تو اس لاؤ ڈالو میں ایکسرسائز تو ہو نہیں رہی ہے تو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں پہ ہی جیسے کہ آپ ایچوکیشن لیتے ہیں تھیوری پریکٹیکل دونوں اپورڈنٹ ہوتے ہیں ویسے یہاں بھی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں اپورڈنٹ ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بڑی بیٹنگ میں تھیوری لوگ کم سنتے ہیں پریکٹیکل پہ یادہ دھیان دیتے ہیں اگر میں آپ کو کوئی ایکسرسائز بتا رہا ہوں یا کوئی ٹریننگ سوڈول بتا رہا ہوں یا ایسی ایکٹیوٹیز بتا رہا ہوں تو اس پہ آپ یادہ گوھر کریں گے لیکن اگر میں بیٹھ کر سکرین کے سامنے آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ کو کچھ بتا رہا ہوں تو اس کو گور نہیں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کافی سمیے سے میرے چینل پہ گاون فال چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں میرے چینل کو اچھے دریگے سے سیئر نہیں کرتے ہیں اور نہ تو سیئر کرتے ہیں اور نہ کوئی کمنٹ کر رہے ہیں زیادہ سانت کیوں ہیں نہیں معلوم لیکن یہ ایک پریکٹیکل نہیں تھیوری کا نولیچ ہے جو بہنا جروری ہے ان تینیزر کے لیے ان پھائیوں کے لیے جو تینیزر کی بات میں یہ کروں تینیزر کا مطلب یہ ہوا کہ تینیزر ایج آپ کی ہو گئی اور ایک تینیزر ہوگا کہ آپ پہلے کبھی گئے ہی نہیں جیم لیکن اب آپ نے موڑ بنایا چاہے کیوں نہ آپ کی عمر تیس سال ہو گئی تو آپ تب بھی آپ تینیزر کی اس پر کٹیگری پر آ گئے تو یہ دونوں ورگوں کے لیے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہے کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو کچھ بھائی لوگوں نے کچھ ایسے سوال پوچھیں میرے سے کہ سر لکڈاؤن کے طور اگر ہم ایک سرائس کر رہے ہیں یا کوئی ایسا لڑکا جو جم جانا چاہتا ہے تو اس کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے جم جانے کا وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں تو میں بتاتوں کہ بلکل صحیح بات کوچھی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں بہت سے آج کب تو یہی ہے کہ دیکھا دیکھیں ہم لوگ جم کے اندر سیدھے انٹرین کر جاتے ہیں میرا دوست جا رہا تھا وہ جا رہا تھا وہ جا رہا تھا ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی ایک سائز نہیں کی ہوتی ہے اور چاہتے ہیں وہاں کرتے کیا ہے وہاں کچھ بھی نہیں کر پاتے کہ وہ دیکھا دیکھیں میں ایک سائز کر رہے ہوتے ہیں جس کا انقصان ہمیں ہوتا ہے تو اس نے ڈمبل کی ہے تو ہم نے کر لیا اس نے کرلنگ کی تو ہم نے کر لیا ابھی تمہیں بھی سی ڈی معلوم نہیں ہے تمہارے اندر سٹرینٹھ پاور انڈرینس ہے نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ جا کے ویڈ ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارک ساری گلتی آپ لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں گلتی کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں یار دو مہینہ بیچ چکا ہے بنی نہیں رہی تیسرے دو سے کہتے ہیں بیا مہینہ بیچ چکا ہے بنی نہیں رہی یا پتہ نہیں کیا ہے یا ڈائیٹ بھی ملے لیتا ہوں ٹھیک ٹھیک اور میں ایکسرائز بھی کرتا ہوں آدھا ایک گھنٹہ دیتا ہوں لیکن یار تم سوچو کہ تم جو ایک گھنٹہ دے رہے ہو اس میں آپ کتنے سیریس ہیں ایکسرائز کے پتی کتنے سیریس ہیں یہ بہت جیادہ ہی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے ایکسر لڑکے جو جم میں آتے ہیں ان کا فوکس جم میں نہیں ہوتا ہے یہ بلکل سچ بات ہے اور یہی کارہ جس کی وجہ سے ٹینیزر جو ہیں آسفل ہو جاتے ہیں یہ سچائی ہے فوکس نہیں ہوتا ہے کہیں میوزک پہ اور کہیں کسی پہ کئی ویپون پہ کبھی دردر کی باتیں پہ کسی دوسرے کو ایکسرائز سکھانے میں مطلب آپ کو دو دن ہوئے آپ دوسرے دن ٹرینر بن گیا ہے اور آپ اس کو سکھانے لگے تو ان ساری چیزوں فوکس رہتا ہے تو یار تم خود سوچھو تم گیا ہو کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے گیا ہو پہلے اپنے آپ کو فوکس کر لو اپنے آپ کو سکھار لو پھر کسی اور کو بتانا ٹھیک ہے لائک بہت لمبی ہے اور اس کو صحیح دن سے چلو گئے صحیح طریقے سے جیو گئے تو آپ کو کافی مجا آنے والا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ نئے ہوتے ہو اور ہم گھر پہ ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہو تو خود کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اکتم سے ہجارت پس ایک دن مارو نہیں دو سٹارٹیز نہیں کہیں چیروں سے ہوگی تو آپ کو وہاں پر اپنی گھر پہ رہے کہ سٹینڈ اور انڈرینس بڑھانا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ اور انڈرینس جب آپ بڑھائیں گے تب اس کے بعد کیسے بڑھائیں گے آپ پہلے جب کر رہے ہو تو آپ کو 10 12 15 یا 100 سٹ آپ مارے پھر اسی کے بعد جب دیکھ رہے ہو ملحب سٹ پہ آپ نے بات لیا 10 20 20 کر کے 100 مارے آپ نے دیکھا کیا ریسپونس ہے ایسے جب آپ لگا کرتے رہو گے 10 15 دن تک تو یہ ریسپونس ہے آپ کر رہے تھے آپ ہو سکتا ہے 200 کی ریپٹیشن ہونے لگی اس کو آپ ڈارگیٹ لو اور آگے 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 کر کے لیتے چلے جاؤ جتنا بھی آپ کر سکتے ہو جب زیادہ ایپورٹن ہوتی ہوتی اس کے بعد ہاف رائزن تکت میں اور یہ بیسک من میں میں بتائی بھی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ جب آپ کر رہے ہوتے تو اب آپ کو ہائیپٹروفی پہ جانا ہوتا ہے مسلس ٹروفی پہ جانا ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ جو آپ اتنے بھی آ چکا ہے آپ جب جانے کا چاہ ہو تو آپ جو ین کر سکتے ہو تو اور اپنے آپ کو چاہو کہ اور بیٹ ٹرین لیکن بیٹ ٹرین کرنے پڑے گی چاہے آپ سپ مار رہے ہو تو اپنے اوپر اپنے اوپر ایٹے پتھر رکھ لیا اپنے اوپر اس طریقے سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہو تو اپنی پاور کو اس طریقے سے بڑھا سکتے ہو اب اگر آپ جیم آتے ہو تو جیم میں تو آپ پورا جیم ہی ایویلیبل ہوگا اور آپ کبھل یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے یعنی چیز پہ آپ مہارت حاصل کر کے گھر سے آئے ہیں یعنی آپ کیا کر رہے تھے pull up اور push up کر رہے تھے آپ کو یہاں بھی آکے تھوڑا bed training ساتھ وہی چیز کرنی ہے جو آپ گھر پہ رہے تھے بیلنس ٹھوڑا پھگڑے سٹائٹنگ میں لیکن دیرے دیرے آپ کبھی نہیں کی بی سٹائٹنگ بی سٹائٹنگ لیکن ایکسرائز اور ساری ایکسرائز گھر 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 ٹھیک ٹھیک موسیق گئی ایکسرائز 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 اپنے ڈائیٹ کی بات کر رہے ہو بات جب این Is آپ ٹھیک موسیق ٹھیک بری ہی من دن موسیق ٹھیک جم ہ另外 کرنا ہوتا ہے تو کار کو ہم کم کر دیتے ہیں اور پروٹین کو ہائی رکھتے ہیں یہ سیمپل سیکٹری کا فیڈ جو ہمارا ہوتا ہے موڈریٹ رہتا ہے یہ بیسک پنڈا ہے جس کو آپ کو تھیان رکھنا ہے یہ تھیوری ہے اور اس کو آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران پریکٹیکل تو بھی یا ہو نہیں رہا کسی کا تو یہاں پر ویڈیوز کم دیکھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے میری نہیں تھکی ایسی ہیں سکی کم دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ جو ہو نہیں رہا اس کو کیا دیکھنا ہے لیکن آپ یہاں پر تھیوری جو ہے موڈ سے بولنے والی چیچوں کو اچھے سمجھ سکتے ہیں دھر میں جو کر رہے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں گھر میں ہمیں کرنا گیا ہے ڈائیٹ کی میں نے بتا دی آپ کو کہ آپ کیا چیئے رہے ہو آپ پل کی چیئے رہے ہو تو تھوڑا سا زیادہ رکھو اور پروٹین کا پرسنٹیج ہائی تو رکھنا ہے ہائی کا مطلب ہے کہ آپ کی بوڈی اگر بوڈی ویڈ کی حساب سے اگر ایک گرام یا ڈیڑھ گرام پروٹین کھاتے ہو تو پریاب بہتر کی ایکسرسائنز میں اور ایسے جیسے نیچ لیبل ہوتا ہے تو پروٹین پرسنٹیج بھی بڑھتا جاتا ہے ایک تام سے نہیں بڑھتا کہ اس نے دین گرام پروٹین لیا ہے وہ تو اتنے گرام لیتا ہے تمہارا وہ لیبل ہی نہیں لینے کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے بیس چلا جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ہی ہے کہ ہمیں تھیوری اسی یہ سننے جاروری ہے جانا جاروری ہوتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں نئے لڑکے ہوتے ہیں جانے والے جن میں وہ اکثر یہی گلتیاں کرتے ہیں تو یہ گلتیاں بار 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 ہوں تو میں آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر جن پہ ہی کر رہے ہو یا آپ کسی طریقے کے ایک سائز کر رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو صحیح رکھنا چہر ہوگا چہر ہو کہ آپ صحیح رہو تو یہاں پر پورا ٹائٹ کا ہی کھیل ہوگا جیسا آپ ٹائٹ جن پہ جانے لے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سو گرام چکن پڑھے یا دس ڈے آپ روچ کے اس طریقے اگر آپ کی اگر پوکٹ ایلاو کرتی تو لے سکتے ہو اگر پوکٹ ایلاو نہیں کرتی ہے تو پھر کیسے لے لوں گا ٹھیک ہے نارمل ڈائیٹ پہ بھی آپ ایک سائز کرتے ہیں بس کوشش یہ کرو کہ تھوڑا روٹی چاول سے بچ جاؤ اور گرین بھی ہی ٹیبل ہو در بڑھا دو جو نونویج نہیں کھاتے ہیں وہ اپنا پروٹین مگرہ پانیر مگرہ بڑھا دیں ٹھیک ہے ڈالے بڑھا دیں ٹھیک ہے اور دالے بڑھا دیں ٹھیک ہے لیکن یہی ہے کہ اس پہ کارپ کا پرسنٹیز سب بھی گڑا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے تین پروٹین ہمیں نہیں مل پاتا آپ سب سے اچھا بات یہ ہے کہ ہم نونویج ویجیٹیریان ہوتے ہیں تو ہمیں نونویج ویجیٹیریان ہوتے ہیں ہے تو نونویج میں کیا ہے کہ ہمیں آپ چھکن بھی افلیبل ہے اور ہمیں پاس مچھلی بھی افلیبل ہے اور اڑے بھی افلیبل ہے تینوں لین ہے اگر آپ چھکن پریسٹ آپ کھا رہے ہیں اور آپ اگر مچھلی لے رہے ہیں اور آپ وایٹ ایگ لے رہے ہیں تینوں لین پروٹین کی سیڈی میں آتے ہیں آپ جو بھی لے سکیں اپنے بڑی بیٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کا ویٹ 80 kg کے آس پاس ہے تو آپ سمجھ لیجئے ایک گرام بھی لینہ دیں سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھانا چاہے تو ڈیڑ گرام تک کر سکتے ہیں اور میں نے سوہستہ کی گھر کی ایکسرائز میں آپ کو کسی طرح کے سیپلی میں ڈیوٹیسن یا کچھ کسی جیلی جوٹ پڑے گی پیسہ آپ لگاؤ گے وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو میں دوسروں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر مدد کو سمجھیں اور اس کے بعد ہی ہر پر ایکسرائز کریں کیا ہے بہت جیلی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر کے ایکسرائز کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت جیلی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں اچھے سے کہ ہمیں ایکسرائز کیسے کرنی ہے کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے بس یہ دوستو یہی تھا میرا آج کا ٹاپک پھر ملتے ہیں نیکس ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے نرسکار ٹاپک ساتھ